بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد یہ آپ نے شیر تو ضرور سنا ہوگا یہ کراچی کا جو جلسہ ہوا اس سے نہ صرف اندرونی سطح پر ان تمام ایلیمنٹس کو جو عمران خان کو ہٹا رہے تھے اب انہیں ان کی یاد آئی یہی وجہ تھی کہ عمران خان کو پہلے کراچی جلسے سے سہری کے لیے روکا گیا پھر وہاں کے بزنسمن جو لوگ ہیں میں نے اپنی ٹویٹمنٹ کا نام لکھ دیا میں یہاں نام لینا مراسم نہیں سمجھتا انہیں بھی بھیجا گیا کہ بتائیں کرنا کیا ہے عمران خان نے ایک ہی مطالبہ کیا جلد از جلد الیکشن یہ اندرونی سطح پر اور بیرونی سطح پر پھر آپ کو پتا ہے چار گھنٹے ایک بڑی میٹنگ ہوئی بڑوں کے فیصلے ہوئے اس میں اور اس کی وجہ کیا ہوتی اس کی وجہ یہ تھی ایک تو اندرونی ان کو یہاں پر جو مخالفت یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے ہوگی وہ مخالفت بھی ہوئی میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جبغانستان میں واقعہ ہوئے اس وجہ سے اور دوسرا جو بیرونی سطح پر عمران خان کے اصل نکالنے کی بڑی وجہ بنیں بلا شبہ روس کا دورہ عمران خان کا اس میں کوئی شک نہیں لیکن لوگوں کو پتا نہیں یہ کیوں روس کا دورہ اتنا اہمیت اختیار کر گیا اس کی سب سے اہم وجہ آپ دیکھ لیں اس سے بھی پہلے آپ تین ممالک میں آپ کو بتاتا تھا سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ یہ پیٹرو ڈالر کا معاملہ شروع کیسے ہوا سب سے پہلے سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان اس دور میں پیٹرو ڈالر پر ایک معیدہ ہوا تھا انیس سو چوان میں جس کے تحت کہ سعودی رجیم جو ہے آل سعود ہے انہیں ہٹایا نہیں جائے گا اور پیٹرو ڈالر کو ڈالر کو چھیڑا نہیں جائے گا تیل خریدا جائے گا ڈالر کے بدلے اور ڈالر کی جو قیمت سعودی ریال کے ساتھ ہوگی وہی تہہ پائی تھی اس کے بعد یہ معاملات بڑھتے رہے اور سعودی آپ کو پتا ہے جو اس وقت آل سعود تھے انہوں نے اپنی رجیم پورا عرصہ ہی قائم رکھی انہوں نے ڈالر کو چھیڑا نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی حالی میں ہندوستان اور روس کے ساتھ ابھی جو معاملات تیہ پائے وہ یہی تیہ کہ روس وہاں ہندوستان اپنا ایک بینک کھولے گا اور اس کے بعد جو بھی تیل کی خرید و فروخت ہوگی وہ ہندوستانی رپوں میں ہوگی اور وہاں سے روس کے روبلز میں ہوگی انڈیا نے اپنا یہ کام بڑا پختہ کر لیا پاکستان بھی انہی بنیادوں پر عمران خان نے یہی کوشش کی جو روس کا دورہ کیا گیا اس میں یہی کوشش تھی کہ پاکستانی رپوں کے ساتھ جس طرح بلکل چائنہ کے ساتھ یون کے ساتھ یہ کیا گیا کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان آپسی کرنسی میں ڈیل ہوگی لیکن ڈالر کو نکال دیا جائے گا لیکن یہاں پر چونکہ تیل انوال نہیں تھا اس لیے پیٹرو ڈالر کو کوئی اتنا بڑا خدصہ نہیں تھا امریکہ نے سے جانے دیا یہاں پر روس میں چونکہ تیل انوال ہو گیا اور پیٹرو ڈالر جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا لڑکھڑا گیا امریکہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہے یہ آپس کی جو ادائیگیاں اور ڈیلز ہیں یہ ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں شروع کریں یہاں سے معاملات جوتے خراب ہوئے دوسرا انہیں لگ رہا تھا کہ جس طرح ابھی سری لنکا میں آپ کو پتا ہے حکومت ڈیفالٹ کر گی اور ان کے بھی چائنہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے سی پیک وہاں پہ بھی جو شی جی پنگ کا خواب ہے پورا ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ساٹھ ارب ڈالر لگے ہوئے ان معاملات میں جس طرح سری لنکا وہاں پر ڈیفالٹ کر گیا اور وہاں پر انہیں چائنہ کی ضرورت پڑی جو کہ انہیں چار شریہ پانچ ارب ڈالر مانگا انہوں نے لیکن چار شریہ پانچ ارب ڈالر کی بجائے وہ اس نوبت تک آگے کہ ابھی بھی سری لنکا کا ایک نمائندہ وہاں موجود ہے چائنہ میں جن سے کہہ رہا ہے کم از کم ایک ارب تک ہی بات کر لیں لیکن چائنہ اس زفہ بڑا ریلیکٹنٹ ہے بڑا ہیزیٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا نے اپنے ساری آپشن جو تھی ایک باسکٹ میں ڈال دیں پاکستان میں الوطہ آئی ایم ایف کی ایک آپشن موجود تھی کہ اگر کسی وجہ سے حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا چین کسی وجہ سے اگر ریلیکٹنٹ ہو پاکستان کے ویسے فوران ریزر میں جو ابھی عمران خان گئے میں ہے تو وہ بائیس ارب ہے کچھ سترہ ارب ڈالر کی بھی خبریں ہیں وہ ریزر میں اپنے خزانے میں چھوڑ کر گئے ہیں تو پاکستان کے حالات بلکل مختلف ہے سری لنکا لیکن جو پولٹیکل سیچوئیشن ہے وہ بلکل وہی بنائے گی جو سری لنکا میں بنی اور پیٹرو ڈالر کو چھیڑنے والے جو ممالک عراق اور لیبیا یہ دونوں اوپیک کا حصہ نہیں بنے انہوں نے اپنے طور پر خرید و فروغ کرنے کی کوشش کی اپنی کرنسی میں صدام حسین اور کذافی دونوں کا حال آپ دیکھ لیں عمران خان یہاں پہ الحمدلللہ اللہ کی مہربانی ہے خوش قسمت ہے کہ اسی لئے وہ کل جلسے میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو یہ وہ جو خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ اسی لئے ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ بہت سی باتیں جلسوں میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں پیٹرو ڈالر کے اوپر بات کرنے گیا تھا میں پاکستان کی کرنسی کو روس کے ساتھ بنانے گیا تھا ہم لوگ ڈالر پر ڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے تھے اسی لئے یہ معاملات اس طرح ہوئے اب جو بڑوں کی بیٹھے ہوئی اور جس میں الیکشن پر غروف فکر کرنے کی نوبت آگئی اور مجبوری آگئی اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ الجزیرہ نے دیکھے خبر لگائی کہ پاکستان کے تیاروں نے افغانستان کی سائیڈ پر کنر اور خوست میں بمباری کی اور وہاں پر سنتالیس لوگ جو ہے وہ جا بہاک ہوئے اب یہ وہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان اور افغانستان میں آتے جاتے ہیں اور یہ دو صوبے یاد رکھیں خوست اور کنر یہ دونوں صوبے ایسے ہیں جہاں پر طریقے طالبان بہت مضبوط ہے پاکستان نے بارہا افغانستان کی حکومت کو بتایا کہ دیکھیں یہاں پر آپ کاروائی کریں لیکن جب وہ کاروائی کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب پاکستان کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں بچی محدود پیمانے پر کاروائی کرتے ہیں پاکستان فوج نے کیا لیکن ابھی تک کوئی ایسی ان کی طرح سے سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس میں انہوں نے ذمہ داری لی ہو لیکن الجزیرہ نے یہ رپورٹ لگائی کہ سنتالیس لوگ وہاں پر جا بہاک ہوئے اور اس کے بعد پھر محسن داور صاحب اور علی وزیر آپ کو پتا ہے پاکستان پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحریک ان کے دو ایم این ایز موجود ہیں اور دونوں شہباز شریف صاحب کی حکومت کا اہم حصہ ہے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاک فوج پر براہ راست حملہ بھی کیا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں اور اچھا مزے کی بات ہے کہ انہی کو اب یہ دوسرے معنوں میں دودھ کی رکھوالی بلے کو دی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ اب ان کے ساتھ وہ اس پورے علاقے میں افغانستان پاکستان کی جو امور ہیں وہاں کے ان کی سرپرستی میں کام چلے گا اب اللہ جانے کیا ہوگا شہباز شریف صاحب چپ ہیں فوج نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو حکومت میں موجود ہیں یہ ان کو روکیں گے یہی ان کے مسائل حل لیکن ان کی طرف سے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے اب یاد رکھیں عمران خان کی حکومت میں تقریباً تین سال اور آٹھ مہنے کسی ایک ممبر کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ پاک فوج پر اس طرح کی بات کر سکتا تو جب یہ بات اسمبلی کے اندر سے ہوئی پھر الجزیرہ نے اٹھائی اور پھر دنیا بھر کی اخبارات نے اٹھا لی تو یہ معاملہ جو ہے اب بڑتا نظر آ رہا ہے اسی لیے پاک فوج کو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان جب موجود تھے تو کسی کی جرت ہوتی نہیں تھی شہباز شریف صاحب کے اندر کیونکہ ان کی حکومت چار ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہے ان کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان معاملات پر اور آلڑی وہ جو اس وقت پھسے ہوئے ہیں اتنے بھری تھے نہ پھسے ہوئے کہ انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کریں گیا مہنگائی پر وہ بات کرتے رہے وہ کنٹرول میں نہیں آئی اور بیرونی معاملات میں پاکستان مسلم نگنون کا ایک ٹریک ریکرڈ رہا کہ انہوں نے کبھی وزیر خارجہ اسی لیے نہیں رکھا کہ انہوں نے ان معاملات میں سٹانس لینا اور سٹینڈ لینا نہیں آتا یہ عمران خان کی حکومت تھی کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پر کھل کر بات کرتے تھے اور پاکستان کے اسی لیے تین سال آٹھ مینے بیرونی مداخلت نہیں ہوئی لیکن جب ہوئی تو پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ہوئی پاکستان کے حالات انہوں نے عراق اور لیبیا بنانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ پاک فوج مضبوط فوج مضبوط ادارہ انہوں نے یہ ہونے نہیں دیا اسی لیے اندرونی سطح پر یہ سازش کر کے آپ کو پتہ ہے اور مداخلت کر کے بڑے طریقے سے عمران خان کو سائیڈ لائن کیا گیا لیکن اب بڑوں کو اندازہ ہو چکا ہے اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ دو چیزیں ایک جس طرح عوام ان کے ساتھ ہے جس انداز میں عوام باہر نکل آئی یہ کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا سب کو لگ رہا تھا کہ پارٹی میں اب دم خمل نہیں رہا جس طرح پشاور میں آپ کو پتہ ہے عوام نے اپنی عدالت لگائی اس کے بعد پھر عوام نے ابھی کراچی میں اور اب جو لاہور میں شو ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد اگلا پڑاؤ اگر اسلامباد تک کی نوبت آگئی تو اس وقت تک آپ دیکھیں کہ کلیکشن کی تاریخ ناؤس ہو جائے گی ان کی کوشش تھی کہ چھے مہینے تا ہم کسی طرح ان کو ٹائم دیں کہ چھے مہینے تک رہے لیکن اب جس طرح انہیں 133 ہنگو میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ موارا عوام کی مقبولیت بتا رہی ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ عمران خان سے بری طرح بدل ہو چکے تھے مہنگائی کی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے لیکن اب سب نے دیکھ لیا کہ عمران خان منظریں ہم سے ہٹ گئے تو مہنگائی میں کیا کمی آئی بلکل کمی نہیں آئی کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں آسکتے اتنی جلدی اب اتنی جلدی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے آپ اتنی جلدی اپنے ملک میں ذریعہ مبادلہ نہیں لہا سکتے اتنی جلدی انویسمنٹ نہیں لہا سکتے اتنی جلدی آپ فوران رمیٹنس ڈبل نہیں کر سکتے تو یہ تمام معاملات ہیں جو کرنے میں بہت ٹائم لگتے ہیں اور یہی بات عمران خان کہتے رہے کہ اب مجھے وقت دیں چیزیں درست ہوں گی لیکن جب اندرونی سطح پر پنجاب میں خصوصی طور پر علیم خان کو نہیں لگایا گیا اور دوسری طرح خیبر پختون خواہ میں پرویس خٹک کو نہیں لگایا گیا تو معاملات یہاں پر ناراضگی کا باعث بنے پھر آپ کو پتہ ہے ایک ٹرانسفر پر جو پشاور میں ہوئی اس سے معاملات مزید خراب ہوئے اور پھر یہ سازش بڑھتی رہی پھر بیرونی مراصلہ سامنے آیا اب وہ مراصلہ بھی دیکھیں ایک کھل کر سامنے آگئی بات کہ کس طرح لنچ کے دوران منٹس لینے والے سیکٹری دو بیٹھ کر پروپر انداز میں اور دو ممالک تھے دیکھیں پاکستان اور سری لنکا سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا اور یہاں پر انہوں نے پولٹیکلی عمران خان کو مروو کر دیا عمران خان کو ریمو کرنے کے بعد ان کا اگلا مرحلہ یہی تھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب آئی ایم ایف کو بیچ میں لائیں گے آئی ایم ایف یہاں پر آ کر کرزہ دے گی مہنگائی کنٹرول میں ہوگی فیٹ اف میں سے جو پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آئے گا معاملات سی دے ہوں گے عوام خوش ہوگی سارا کچھ ٹھیک ہو لیکن عوام نے آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح انپرڈکٹبلی دکھائی اور ناقابل یقین حتیٰ کہ یہ لوگ باہر نکل آئے اتنی بڑی عوام کو دیکھ کر اب بڑوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے عمران خان کی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئی اندازہ ہوا کہ جتنی جلدی الیکشن ہوں اور اب ان الیکشن میں صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان دو تہائی اکثریت لیں گے بنا کسی اتحادی بساکھیوں کے حکومت بنائیں گے اور اگر انہوں نے حکومت بنائی تو ایک دفعہ پھر یہ پیٹرو ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے روس کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر یہ وہ تمام اپنی بیرونی جو ان کی پولیسیز ہیں خارجہ پولیسیز ہیں اسی سمت میں بنانے کی کوشش کریں گے جن سے انہیں روکا گیا جو ان کے لیے مسئلہ بنا اب یہی سارے معاملات ہیں جن پر ان کی آپس میں گفت و شنید ہونی ہیں اور کسی طرح عمران خان کو میڈل پوائنٹ پر لانا ہے ایک پر ورنہ جو تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس ہے وہ کھولا جائے گا اور پوری کوشش سے پوری رفتار سے اس پر روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہو رہی ہے اور دیکھیں کتنا باعث اس میں نہ پیپلز پارٹی کا کیس ہے اور نہ پاکستان مسلمی نون کا کیس ہے ان دونوں کو نہیں لگائے گا اور یہ عمران خان کے سار پر ایک تلوار لٹکائی جائے گی کہ دیکھیں اگر آپ ان معاملات پر میڈل میں درمیان میں نہ آئے تو پھر ہمیں مجبورن یہ کام کرنا پڑے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان تھوڑی سی لمبی جلانگ لگانے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں درمیانی معاملات کی طرف آتے ہیں یہ اپنا ہارٹ سٹانس رکھتے ہیں یہ بڑے اہم دن ہے ان دنوں میں کچھ فیصلے ہوں گے کچھ جلسے ہوں گے اور پھر یہ سارے معاملات سیاسی آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹچ رہیں گے اپنا خاص کیال رکھیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ